کیا نام ہے؟ نسرین نسرین جی عرف ڈاکو رانی نسرین عرف ڈاکو رانی جی کتنی عمر ہے؟ نتیس سال چونٹی نائن انتیس سال بچے کتنے ہیں؟ چار چار بچے ہیں جی شادی سے پہلے کی وارداتیں کرتی ہو یہ شادی کے بعد یہ کام شروع کیا ہے؟ نہیں شادی کے بعد تھوڑی دیر ہوئی ابھی شادی کے بعد کیا ہے؟ جی کیا مجبوری پڑ گئی؟ ایک عورت کہاں کہاں ڈاکو رانی کیا بن گئی؟ بس لڑکا ایسا مل گیا تھا اس کی وجہ سے وہ کیا مجبوری کی طرف مو کرنا ہے؟ کون سا لڑکا مل گیا؟ لڑکا سونو تھا وہ ملا مجھے جیل میں ملا تھا تریق پر آیا تھا تو نمبر اس نے مجھے دیا پھر پھر آپ کیا کرنے گئی تھی جیل؟ میں بھی تریق پر آئی تھی ادھر اچھا جی تو ادھر ملا تو ادھر ان سے نمبر لیا میں نے اس نے مجھے دیا نمبر جب وہ باہر آئی میں نے رابطہ کیا ان سے باہر چلتی رہی ہماری اور کتنا عرصہ؟ دو تین ماہ ٹھیک ہے جی پھر اس کے بعد پھر یہ انہوں نے بولا کہ باہر جی آپ آ جائیں ہم کل کام شام کر لیں میں کیا نہیں ڈکیٹی بغیرہ میں کیا نہیں میں نہیں کار سکتی باہر جی آپ آ جائیں مطلب باہر جی ایک طرف بنا رہے ہیں جی مطلب باہر جی پیشیوں پر نمبر ایکسچینج ہو رہے ہیں تین تین مہینے باہر جیوں سے باتیں نہیں ہوتی باہر جی سلام علیکم و والیکم اسلام ہوتا ہے نہیں ایسا کوئی طلق نے اس کے ساتھ بھائی ہے وہ کرسٹن ہے میں نے تو کوچھا ہی نہیں آپ سے ابھی میں سوال آپ سے یہ کر رہی ہوں کہ باہر جی کے ساتھ تین مہینے کون سی باتیں ہوتی تھیں بس یہ لگا تارنینہ بات ہوتی تھی کبھی کبھی کبار ہوتی تھی کیا بات ہوتی تھی بس یہی وہ مجھے بلا رہا تھا میں کراچی تھی کیوں بلا رہا تھا وہ وہ ایدھر آ رہا کہ آپ آ جائیں آپ کے ساتھ ہم کام کر لیں گے کہ ہم اکیلے نہیں جا سکتے یہ ایڈکیٹی وغیرہ اچھا تو میں نے کہا بھی میں نہیں آ سکتی پہلے بہت پریشانی ہے تو میں نہیں آ سکتی مجھے کو مسئلہ آنا بانجے آسکتی کیا مرے کی طرف اچھا ہاں تو انہوں نے کہا بھی نہیں آپ آ جائیں پھر آئیں ان سے بات کیے پھر میں جو انہوں نے دو لڑکے تھے ان سے بات کیے کر کے کہاں پہ ملاقات ہوئی ہماری امیر چوک امیر چوک جی لاہور میں جی کس جگہ امیر چوک پہ یہ ایدھر ٹونشپ کی ساڑ نہیں امیر چوک پہ کس جگہ کسی دکان میں سڑک پہ کسی گھر میں چوک پہ میں ہوئی تھی چوک پہ کتنے لوگ تھے میں تھی اور بھائی تھا اور ساتھ وہ اکیلہ لڑکا تھا اچھا پھر پھر انہوں نے بات چیت کی تو میں تو نہیں مان رہی تھی بھائی نے بھی کہا چلو ٹھیک ہے مجھ بوری ہے کار لیتے ہیں اس نے بھی بولا بھی میں بھائی کسے کہتی ہو بھائی جو ادھر ہے کون ادھر ہے بھائی مجھ سوہا داکو جی آچھا داکو کو بھائی کہہ رہی ہو جی ٹھیک ہوگا پھر پھر انہوں نے لڑکوں کے کال کی وہ لڑکا آیا ساتھ تو یہ والا جو لڑکا ادھر وہ اسے کال کی وہ آیا ہے تو ہم نے جا کتنے لوگ اکٹھے ہو گئے ہم پانچ لوگ پانچ لوگ ایک کال پر اکٹھے ہو گئے جی پلاننگ کرنے کے لیے جی سمجھ سے بالا کر بات ہے جی یا تو آلڑی پلاننگ ہو چکی تھی نہیں وہ اکٹھے ہوئے آپ جی تو یا پھر وہاں پر کھڑے ہو کے آپ لوگوں نے آگے کی پلاننگ کی جی بھائی جی ایکچوال بات کیا ہے وہ بتاؤ بات یہ پھر وہ ادھر آئے ہیں ہم نے چلتی رہے ہیں پانچ دس منٹ ادھر رکے ہیں پھر ہم چلے گئے ہیں چھیک ہے کیا تیپ آیا یہ وہ انہوں نے بولا تھا کوئی کام ملتا ہے تو فون کریں گے لیکن نہیں کام کوئی بھی نہیں پھر انہوں نے بولا بے آپ آ جائے ہم چلتے ہیں کئی نہ کئی کام مل جائے گا جب ہم گئے ہیں ادھر ادھر گئے ہیں تو ادھر گئے ہیں تو انہوں نے جیسی گیڑ کھولا ہم گئے ہیں یہ ادھر گئے ہیں تو ادھر گئے ہیں تو ایسے گئے ہیں گاڑی میں تھے ہم کس کی گاڑی تھی گاڑی رینٹ کی تھی کون لیا تھا بھائی لے کر آیا تھا اچھا کون کون سوار تھا اس گاڑی میں اس میں سونو تھا خورم اپنا سونو تھا یہ سارے مو بولے بھائی تھے اور ایک خاتون تم تھی یعنی چار آدمی تھے اور ایک عورت تھی اور پانچوں کے پانچوں ڈاکو جی ٹھیک ہے پھر پھر وہ عورت گاڑی اندر کرنے لگی تھی تو جو ایک لڑکا ہے نا ایدر وہ بھا کر گاڑی کے پیچھے چلایا گے اندر پھر تو جب وہ ساہو گیا اندر تو دوسروں کو بھی اندر جانا پڑا میں باہر ہی کھڑی تھی جب میں باہر گاڑی میں نکلی ہونا میں نے دیکھا تو وہ پلیٹ سرکاری تھی لگی ہوئی کس کو گھر کو اچھا ہاں جی تو میں نے اسے یہ بولا پتہ ہے تمہیں مطلب پہچان ہے سرکاری پلیٹ جی میں نے پڑھ لیا تھا وہ لکھا ہوا تھا کہ لٹیر سی سی پی ایس طرح کوئی میرے حال میں لکھا ہوا تھا اچھا تو میں گئیوں بلانے کے لیے کہ آپ آجیں سرکاری گھر ہے ہم ایدر نہیں کرتے کچھ بھی ایسا میں آپ کو منع بکاری تھی بکار سرکاری لگ رہا ہے تو آپ نہیں آپ نہ کریں دوسرے لڑکے نے یہ بولا ہے کہ نہیں ہم کر لیتے ہیں ایف آ یار تو اب بن جائے گی اس کی کرنکاری لیتے ہیں منع کرنے بس میں بلانے کے لیے گئی ہوں تو میں باہر آگئے ہوں یہ کام کر کے اپنا باہر آگئے چھیک ہے کیا کام کیا انہوں نے انہوں نے بس اندر میرے تلاشی وغیرہ لے انہوں نے تو لے کر تو آگئے باہر کتنا مال لوٹا ساڑھے چار لاکھ پیا نکلا تھا چھیک ہے کتنے حصے ہوئے اس کے اس کے حصے پانچ ہی ہوئے ہیں آپ کو کتنا ملا مجھے ایک لاکھ پچھتر آپ کے بچے کتنے چار چار بچوں کو وہ لوٹی ہوئی رقم کھلائی نہیں ہاں پھر کیا کیا اس کا بس وہ رینٹ وغیرہ مکان کا دیا دودھ کے پیسے دیئے ویسے ایسے کر کے وہ لگ گیا کتنا رینٹ تھا مکان کا کون سے بنگلے میں راتی ہو بارہ ہزار رینٹ تھا آچھے دو تین ماہ کا پسٹل کون چھپاتا تھا اپنے پاس پسٹل انہوں کے پاس ہی ہوتے تھے تمہارے پاس نہیں ہوتا تھا نہیں پسٹل تم اپنے پاس رکھتی تھی نہیں پھر سوچ کے بتاؤ نہیں میں نہیں رکھتی تھی میں اسی لگے نہیں کتنی پسٹلز پولیس کو برامت کرائی ہیں دو دو کرائی ہیں یہ دونوں پسٹلز کہاں رکھتی تھی تم میں میرے پاس نہیں ہوتے تھے بیگ میں رکھتی تھی کہاں رکھتی تھی جو بات سچی ہے وہ بتانی ہے کہا رکھتی تھی بیگ میں بیگ میں رکھتی تھی بیگ میں رکھتی تھی پھر لوگوں کے گھروں میں جا کے اس پسٹل کے ذریعے لوگوں کو ڈراتی تھی خدا کا خوف کرو تم ایک عورت ہو تم کیا کر رہی ہو بس میڈم گلتی ہوگی عورت تو پسٹل دیکھ کے ویسے ڈر جاتی ہے گھروں میں جا کے پسٹل دکھاتی تھی باندتا کون تھا لوگوں کو باندتے نہیں تھے ویسے چھوڑ دیتے باندتا کون تھے کسی کو نہیں باندتا کسی کو نہیں باندتا کسی کی گھروں کو نشانہ بنادتے تھے بس نشانہ تو کسی کو بھی بنایا بس ایسے چلتے پھرتے کام کر لیتے جیسے گیٹ کھلتا پھر اندر چلے جاتے اور پھلانگتا کون تھا بس وہ ساتھ خالے لڑکے ہی تھے وہ پھلانگ کے اندر گھجاتے تھے کتنی وارداتیں کر چکیوں تین تین کتنی مرتبہ جیل گئی ہو تیسری دفعہ بجا رہی ہو تیسری دفعہ جانے لگی ہو پہلی دفعہ جا کے خوف نہیں آیا کہ میں کس جگہ پہ ہوں میں ایک عورت ہوں میں جیل میں آگئی ہوں پھر وہاں سے کتنے لوگوں کو ساتھی بنایا میرا تو ایک کے ساتھ ہی رابطہ تھا دوسروں کے ساتھ وہ دوسرے لڑکے نہیں کی ہے دوسری دفعہ کتنوں کو ساتھی بنایا نہیں کسی کو نہیں بنایا کتنا عرصہ رہی دو ماں اور پہلی مرتبہ ایک ماں اور بچے تب کہاں ہوتے تھے تب بچے دو تھے بچوں کو کیا کرنا ہے آگے ڈاکو کی ٹریننگ دینی نہیں پھر کیا دینا ہے بس شوہر کیا کرتا ہے شوہر مال منڈی کا کام کرتا تھا آج کل کدھر ہے آج کراچی ہوا وہاں کیا کرتا ہے کچھ بھی نہیں کس کی حراست میں پلیس کی پلیس کی پلیس کی حراست میں اس نے کیا کیا ہے کچھ بھی نہیں وہ کیا بس جہاں وہ گیا وہ پہلے دو مردر ہوئے تھے تو نمبر لاہور کا تھا سارے انہونی کام تم لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں عورتیں جیل جاتی ہیں ڈاکورانی بن جاتی ہیں شوہر مردر والی جگہ پہ پہنچ جاتی ہیں سارے موجزے آپ لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں پکڑا بھے وہ بھی پولیس کی حراست میں جی بھائی کیا کرتا ہے بھائی رکھا رکھا چلاتا آج کل کدھر ہے مسئلہ تو بچے کس کے ساتھ ہی ہیں یہ ایک بچہ دو مانک ہے دوسرا بچہ سادہ تین سال کا تو بیٹی جو ساڑھے چھے سال کی بیٹم ساڑھے ساڑھے coole دو مانک کے بچے پہ تمہیں ترسنی آیا ما تو مر جاتی ہے بچے کو گرم ہوا لای آنے دیتی ما تو ایسی چیز اللہ نے بنای ہے تمہیں دو مانکے بچے بے ترسنی آیا کہ میں پکڑی گئی تو اس بچے کو کون دیکھے گا پیچھے اور تم پکڑی گئی جی ترس نہیں آیا تمہیں کہ میں نہ کروں یہ کام میں پچھتاوہ ہو رہا ہے پچھتاوہ تو ان کو ہوتا ہے جو پہلی دفعہ کرتے ہیں تم تو ٹرینڈ ہو تم نے تو باریاں لگا ہی نہیں تیسری دفعہ باری لگا رہی ہے تم نہیں پہلے میں اپنی ہزبان کی وجہ سے اندر جاتی تھی کرتی نہیں تھی میں کراچی میں کیا معاملہ بنا تھا جو اے اس آئی دسمیس ہوئے تھے کراچی میں نہیں ادھر لاور میں ہی تھا کیا معاملہ تھا بس وہ انہوں نے پکڑا تھا انہوں نے پلیس سوالوں نے کیوں وہ بھی میں اپنی ہزبان میرا پکڑا ہوا تھا ان کی طریق پر گئی تھی جب تم لوگ شادیوں کی تو بتایا تھا کہ میں ڈاکوں تم نے بھی ڈاکوں نہیں پہلے ہم شادی کے پہلے نہیں کام کرتے تھے کوئی بھی ایسا کچھ نہیں تھا کیسے اے اس آئی کو ڈسمس کرا دیا اللہ کی بندی اچھے خواستے باوکار وردی والے کو کیا کیا تھا تم نے کچھ بڑی میں بھاگی تھی وہ اپنے گھر لے کے جا رہا تھا گھر لے کے جا رہا تھا مجھے اپنے کون وہ پلیس والا اچھا اس پر بھی الزام نہیں الزام نہیں ہے وہ کیوں گھر لے جا رہا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ آپ ادھر آیا وہ تو آپ کو پچھلے ٹیم میں چھوڑا ہوں گا جیل میں تو گھر جب وہ مجھے لے کر گیا تو میں اس کے راتے مجھے ٹھیک نہیں لگے میں کنڈی لگائی لگا کر میں بھاگ گیا کہاں سے کنڈی لگائی اس کے گھر کی کمرے کی اچھا اس کو بند کر دیا جی وہ اتنا سیدھا شریف آگی تھا کہ عورت کے قابو آ گیا بس وہ اندر گیا اور تھا بھی پلیس والا اور تمہارے قابو آ گیا تم نے اس کو بند کر دیا جی یہ فلمی سین ہے نا لگ رہے لگ رہے نہیں آپ نے کریئیٹ کیا ہے جو کیا وہ لگ نہیں رہا آپ نے پوری وہ فلم بنا کے تیار کر کے سنائی ہے کہ پولیس والے میں گاندے ڈالو تاکہ ہم اندر ہو جائیں نہیں نہیں ایسی بات بھاگی کہاں سے تھی کوئی بھی نہیں تھے ہکیلی تھی بھاگی کہاں سے تھی ادھر بھاگڑی ہے بھاگڑی ہے وہاں کیوں بھاگی تھی ادھر ہی وہ اپنے گھر لے کے گیا تھا اچھا پھر پھر میں ادھر سے بھاگی وہاں سے بھاگ گئی کہاں بھاگی بھاگ کے میں کسور چلے گی تھی وہاں کہاں رہتی رہی ہو وہاں کسی کا گھر نہیں تھا ادھر ایک میری دوست رہتی تھی ادھر ان کے پاس میں چلے گی وہ بھی چوریاں کرتی نہیں وہ نہیں کرتی تو پھر اس کے پاس چور کیا چور سے تعلق ہوتا ہے شریف کا شریف سے تعلق ہوتا ہے میری اوہ دوست کو نہیں پتا تھا کہ میں کام کرتی وہ سی سی ٹی ٹی فوٹیج ہے جس میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ تم اگے لگی بھی ہو گن تم نے پکڑی بھی ہے اور پیچھے پیچھے تمہارے باقی جو ممبرز ہیں اس گینگ کے وہ آرہے ہیں جی میں ساب سے پہلے تو نہیں ہوتی پیچھے ہوتی ہوں اچھا وہ بھی میں بلانے کے لیے گئی ہوں سی سی ٹی ٹی فوٹیج جھوٹ بولتی ہے؟ میں نے نہیں دیکھے تکنالوجی غلط بولتی ہے؟ میں نے نہیں دیکھے پولیس غلط بولتی ہے؟ نہیں آپ سچ بولتی ہے؟ نہیں کتنا مال بنایا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے بنایا کتنا بنایا ہے؟ نماز پڑھنے تو نہیں جاتی تھی کسی کے گھر چوری کر نہیں جاتی تھی نا کتنا مال بنایا ہے؟ نہیں ہے تین چار لاکھ تھا بس اچھا زیور کتنا تھا؟ زیور نہیں تھا ریکاوری کتنی کروائی ہے پولیس کو؟ پچاس لاکھ